موسیقی ہائی فرنڈز ہم نے بہت سے یوٹیوب ویڈیوز کا جو ریویو دیکھا ہے یا پھر کچھ لوگوں نے ایمیل بھیجے ہیں ہمیں تو اس میں سے بہت سے لوگوں نے فریکوینٹلی یہ سوال کھڑا کیا ہے ہم لوگ جو فرڈر گرو کر رہے ہیں ہائیڈروفونک فرڈر اس میں سمیل آرہا ہے روٹس کو سمیل آتا ہے تو اس کا ریزن کیا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا کوئی ایک ریزن تو نہیں بتا سکتے اس میں بہت سے پیرامیٹرز کنٹرول کرنا پڑتے ہیں پر آپ کو کم سے کم پانچ پیرامیٹرز تو کنٹرول کرنے پڑیں گے تو آج میں آپ کو وہ کونسے کونسے پارچ پیرامیٹرز ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا اس کے اوپر فوکس کریے تو موسٹلی آپ کو وہ پروبلمز نہیں آئیں گے تو پہلا پروبلم میں آپ کو دھیان میں رکھنا ہے جو سیڈ آپ سیلیکٹ کرتے ہیں ہائیڈروفونک فرڈر گرو کرنے کے لئے مطلب میز مطلب مکہ ہے یا پھر گہو ہے یا پھر جو ہے جو بارلی بولتے ہم لوگ تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے جو سیڈ آپ سیلیکٹ کریں گے وہ اچھا قولیٹی کا ہونا چاہیے بروکن سیڈز نہیں ہونا چاہیے جو کہ اگر بروکن سیڈز اگر آپ یوز کریں گے اس میں سوکنگ میں یا پھر آگے ٹرے پہ اس کو ڈالیں گے تو وہ جو سیڈز خراب ہیں بروکن سیڈز سے اس میں کیڑا لگ جاتا اور بیسکلی پھر وہ خراب ہو گیا تو پھر وہ سڑنا چال ہو جائے گا تو وہ سڑنا چال ہو جائے گا تو آپ کو سمیل آ جائے گا so that is also one of the reason کہ آپ کو اچھا قولیٹی کا سیڈز کرنا ہے دوسرا پوائنٹ ہے آپ کو کہ آپ جو سیڈز جو سوک کرتے ہوں مطلب پانی میں جو بھیگاتے ہیں وہ بہت سے لوگ اس میں گلتی کر جاتے ہیں 99% لوگوں کا پروژیکٹ پہ ہی فیل ہو جاتا ہے ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ سیڈ کو پانی میں کتنا ٹائم سوک کرنا ہے تو میں کن شاٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ میز کو اگر سوک کر رہے ہیں پانی میں تو آپ کو میکزیمم 12 سے 14 گھنٹہ یا ہائیس سیچویشن اگر آپ کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہے تو 16 آج کے لئے آپ پانی میں سوک کرنا ہے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اس کو ایک دن کے لئے سوک کرتے ہیں دیڑ دن دو دن ایسا ان کا سوکنگ ٹائم ہے بکاوز اپ دیٹ ان کو کیا ہوتا ہے پھر وہ اوور سوکنگ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کو سپراؤٹنگ تو اچھا آجاتا ہے پر جب وہ ٹرے پہ جاتا ہے تو 3-4 دن کے بعد اس کو نیچے سے سڑنا چالو ہو جاتا ہے تو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ جو میز سیڈ ہے اس کو آپ کو 12 سے 14 گھنٹہ ہے کہ ان جنرل یہ تھمرل دھیان میں رکھنا اس کو اتنا ہی سوک کرنا ہے جب بات آتی ہے ویٹ یا پھر بارلی کی تو اس کو آپ کو صرف 4 سے 6 گھنٹہ ہی آپ کو پانی میں سوک کرنا ہے اگر اس کا اور سوکنگ ہو گیا تو 4-5 دن کے بعد جو ٹرے پہ ہے سیڈ بھی سڑنا چالو ہو جائے گا اور روٹس بھی ہے وہ سڑنا چالو ہو جائے گا so this is also one of the reason اور سوکنگ آپ کا نہیں ہونا چاہیے تیسرا پوائنٹ ہے آپ کا اور وارٹرینگ ابھی وارٹرینگ کی اوپر تو میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے آپ کو آپ کو اس کا لنک مل جائے گا اس کے اوپر آپ جا کے دیکھ لیجے کہ وارٹرینگ کرنا 2-2 منٹ وارٹرینگ کرتا ہے اور وارٹرینگ کے بجے سے بھی کیا ہوتا ہے سیڈ سڑنا چالو ہو جاتا ہے اور روٹس بھی سڑنا چالو ہو جاتا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو آپ جو ریک بناتے ہو اس کو تھوڑا سا ہلکا سا سلانٹنگ پوزیشن دینا ہے تھوڑا تھوڑا ٹیلڈ کرنا ہے کیونکہ جب آپ پانی مارتے ہو اس کے اوپر تو وہ ٹرے میں کیا ہوتا ہے لاؤگنگ ہو جاتا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے ہول بھی ہونا چاہیے اور پانی اس میں سے نیچے گرنا چاہیے لاؤگنگ نہیں ہونا چاہیے تو اوپر وارٹرینگ بھی نہیں ہونا چاہیے اور جو آپ کا جو ریک بنایں گے اس کو ہلکا سا سلانٹنگ پوزیشن میں رہنا ہے ٹریلز کو تو جو ایکسس فورٹر ہے وہ ہول میں سے نکل جائے گا سوڑا ٹیلز آلسو وارٹرینگ پوائنٹ ٹھیک ہے چوتو والا پوائنٹ ہے کہ آپ جو لوکیشن میں فورٹر گرو کر رہے ہو وہ روم کے اندر یومیڈی کتنا ہے میں نے بہت سے ویڈیوز میں بتایا ہے آپ کو کہ آپ کو یومیڈی نا فیفٹی پرسن سکسٹی پرسن سیونٹی پرسن الگ الگ سیٹس کو آپ کو الگ الگ یومیڈی مینٹین کرنا ہے تو آپ کو وہ دھیان میں رکھنا ہے کہ وہ یومیڈی کنٹرول میں ہے کیا آپ کا ایئر سرکلیشن ہو رہا ہے کیا اگر نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو وہ مینٹین کرنا ہے اگر یومیڈی بڑھنے سے بھی آپ کا روٹس اور آپ کا سیڈ سڑنا چالو ہو جاتا ہے اور لاسٹ والا پوائنٹ ہے کہ آپ کا ٹیمپریچر جو روم میں آپ گرو کر رہے ہو ٹیمپریچر کے اوپر بھی ہم نے بہت سے ویڈیوز بنایا ہے آپ کا ٹیمپریچر اگر وہ رینج میں اگر آپ مینٹین نہیں کر رہے اگر میز کا اگر فڈر گرو کر رہے اس کے لئے آپ کو ٹیمپریچر ہم نے بتایا ہے کہ اس کے لئے آپ کو ٹیمپریچر ٹویٹی ٹو ٹھٹی ٹی ٹی پاس رکھنا ہے ویڈ کی لئے آپ کو ٹی ٹوی ٹو ٹوی ٹ٠ی ٹی پاس ٹیمپریچر رکھنا ہے ڈگری سیلسیوس میں اگر وہ ٹیمپریچر کے رینج میں اگر آپ نہیں رکھ رہے ہو آگے جا رہا ہے تو آپ کو دکھت آئے گی آٹومیٹکلی آپ کا سیڈز اور روٹ میٹ سب سڑنا چالو ہو جائے گا تو بیسیکلی یہ میجر فائی پوائنٹس ہم نے آپ کو بتایا ہے ایسے تو بہت سے پوائنٹس رہتے ہیں آپ کا مینجمنٹ اگر سے نہیں رہے گا آپ کا اگر ہائیجین کالیٹی صحیح سے نہیں رہے گا تو پھر آپ کا فورڈر خراب ہو سکتا ہے فورڈر خراب ہونے کے لیے تو نمبر آف ریزنس ہے پر یہ پانچ ریزنس ہے تو ہوپ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ پانچ پیرامیٹرز کے اوپر اگر آپ فوکس کرو گے تو آپ کا فورڈر خراب نہیں ہوگا ہوپ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ انفورمیشن آپ کو فائدہ مند رہے گی اگلے ویڈیو میں ہم لوگ واپس کوئی نئے سوال کے ساتھ آئے گے جو فرکوینٹی لوگ پوچھتے ہیں تب تک کے لیے بائے موسیقی